موسیقی میری چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے مزے مزے کی ریسٹی دیکھنے کے لیے سبسکرائب کا بٹن کلک کریں اور گن بھی دبائیں تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیو آپ تک پہنچیں لائک بھی ضرور کریں اور کمنٹ بھی ضرور چھوڑیں شکریہ اسلام علیکم یاسمین آزر ہے اپری خدمت میں پہلے میں نے آلو والی سمو سے بنانے سے کھائی تھے آج میں آپ کو کیمی والی سمو سے بنانے بتاؤں گی اس کو میں نے تھوڑا سا سٹیم کیا تھا آنی اس کا ڈرائی کیا تھا پھر اس میں میں نے مٹر، ہرا پیاس احری میرچ وہ ڈال کے اور میں نے کمی کو مکس کر دیا ہے مسالہ آپ ہس پیزائی کا اپنی پسان سے ڈال سکتے ہیں بھیڑے کر کے رکھیں یہ میں نے لیا تھا دو کپ میدے کے اور اس میں میں نے ہاف ٹی سپون مٹھا سوڑا اور ہاف ٹی سپون میں نے بیکنگ پورڈر ڈالا تھا اور ون ٹی سپون نمکہ ڈالا تھا اور ہاف ٹی سپون میں نے زیرہ ڈالا تھا اور میں نے بنا کر لیا تھے آدھا گھنٹا پہلے اب یہ میں روٹیاں بنا رہی ہے اس کے لیے دیکھیں ہماری بیس تیار تھی یہ روٹیاں تیار ہو کے لیے اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے یہ میں نے ایک ایک کر کے بنایا ہے اور اتنی بریک ہونی چاہیے زیادہ موٹی نہیں رکھیں یہ ہماری بیس تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو میڈل میں سے ہاف ہاف کر کے کٹ لیں گے سموسوں کے لیے یہ ہماری سموسہ پٹی پیار ہو گئی ہے پہلی بھی میں آپ کو بیسے کو بتا چکی ہوں ویجٹیبل سموسے جو میں نے بنایا تھے لیکن چلیے میں آپ کو اس کا بھی طریقہ بتا دوں یہ والی سائٹ آپ نے اپنی طرف رکھ رہی ہے پھر آپ نے اس کو ایسے پکڑنے ایک طرف سے دوسری طرف سے یہ ایسے پکڑنے ایسے پکڑ کے یہ ہمارا سموسہ تیار ہو جائے گا اس طرف سے کر لیتے ہیں ٹرن کریں گے تو اس بات کا خیال رکھئے گا کہ جب میڈل میں یہ گیپ ہوتا ہے اس کی فیلنگ کرنی بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ گیپ رہے گا تو پھر ادھر سے آئل اندر آ جاتا ہے اب ہم یہاں پہ یہ جو لئی بنائی ہوئی ہے یہ پیس اس کی میدے کی میدے کی جو لئی بنائی ہے لگا دیں گے اور اس گیپ کو ڈیفینٹ کور کریں گے ایسے ٹھیک ہے پھر ہم اس میں فیلنگ کر دیں گے فیلنگ آپ اپنی پساند کے مطابق کر سکتے ہیں اور اس کو یہاں سے آپ پریس کر دیں تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں گے پہ تو آپ اس کو بھی دپکتے ہیں یہ تو آپ کو دیکھ کے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ سہی طرح پریس کر دیں گے کہ یہ سہی طرح پریس ہوئے کے نہیں ہوا اور اسی طرح ہاں اور بناتے ہیں یہ چیز اپنی طرف رکھنے ہیں اور اس چیز کو ادھر کرنے ہیں اور ادھر لگا دیں گے پیس جو ہم نے بنای ہوئی ہے ایسے لگا دیں گے ایک اپنی فنگر اس کے اندر رکھیں اور اس کو اوپر سے لے آنے کوئی اس میں آپ کو زیادہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے اسی طرح ہی ہم فیلنگ کر لیتے ہیں اور اب ہم ادھر چاروں طرف ریاں لگا دیتے ہیں اس کو فورا نہیں آپ نے فرائی کرنا کم از کم اس کو تین چار گھنٹی لگانے کے بعد اپنی اس کو رکھ دینا ہے پھر اس کو پریس کر دیں اپنے ہاتھوں سے اس کو چھوڑا چھوڑا پریس کر دیں اس طرح تو انج ب کھوڑا چلی چی دیکھیں گے ہماری سمو سے تیار ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے آدھا کھندہ رکھنے کے بعد ہماری سمو سے تیار ہو رہے ہیں ہماری کیمی والی شبوں سے تیار ہے اور اب ہم اس کو کائیں گے بہت ہی خستہ ہے اب یہ دیکھیں اندر سے بھی اٹھو جی خستہ بنتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے ایجازے دے اپنی گوہ میں یاد رکھی گا اب کی پہن یاسمین اللہ پیس